نمسکار ویب دنیا سماچار میں آپ کا سواغت ہے پیش ہیں آج کی پرمو خبریں ن ایسے بارتہ سے پہلے کشمیر میں نجربندی کے کچھ دیر بعد الگاو بادی نیتا رہا سید علی شاہ گلانی اور میر وائی جمر فاروق صحیح شیش کشمیری الگاو بادی نیتاں کو گروبار صبح نجربند کر لیا گیا اور پھر کچھ ہی گھنٹے بعد اس سے مکت کر دیا گیا اس کاروائی کو پاکستان کے رافتی سرکشا فلاکار سرطاج عزیز کے ساتھ دلی میں رئیوار کو ان کی پیفتابیت بیٹھک پہ جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا پلس نے آج صبح ہریت کانفرنس کے ادھاروادی دھڑے کے پرمک میر وائی جمر فاروق مولانا محمد عباس انساری محمد اشرب سہرائی شبیر احمد شاہ اور آیاج اکبر صحیح کئی الگاو بادی نیتاں کی گدوی دھیوں پر پاوندی لگا دی تھی پہلے سے ہی نجربند ہریت کانفرنس کے کٹرپکتی دھڑے کے پرمک سید علی شاہ گلانی کے حیدر پرائفتید گھر کے باہر سرکشا کرمی تینات کر دیے گئے جیکی الیف کے عدیق شیاسی ملک کو محسوم آئفتید ان کے آواز سے احتیاطاً حرف ساتھ میں لے لیا گیا تھا اور کوٹھی باغ تھانے میں بند کر دیا گیا تھا یوپی میں دش کرم کے بعد درندوں نے نکال لی آنکھیں یوپی کے ہردوئی جلے میں ایک دل دہلہ دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے ہردوئی کے سرسہ تھا ناک شیطر کے فاتحہ پور علاقے میں ایک تیرہ سال کی درد لڑکی کے ساتھ ریپ کے بعد آروپیوں نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے اس کی آنکھیں نکال لی گھٹنا بدوار شام کی ہے جب ناوالی کی لڑکی اپنے پتہ کے لیے دوال لینے گئی تھی کافی دیر تک جب لڑکی گھر نہیں لوٹی تو پریبار والوں نے اس کی تلاش شروع کی تلاش کرنے کے بعد بھی جب لڑکی نہیں ملی تو گھانوالوں نے آس پاس بھی اس کی تلاش شروع کی اس کے بعد لڑکی کا شو ایک کھٹ میں ملا اس کے شریر پر کپڑے نہیں تھے جبکہ اس کا چہرہ بری طرح چاکووں سے گودہ گیا تھا سرکاری اسکولوں میں فدہار چاہتا تھا سکھ شک یوپی سرکار نے برخافت کیا یوپی کے سرکاری اسکولوں کی دوردشاہ کے خلاف علہباد ہائی کورٹ کی شرن لینے والے سکھ شک شک شکمار کو اخیلے سرکار نے برخافت کر دیا ہے وہ لیکھنی ہے کہ شکمار کی اچھک پر علہباد ہائی کورٹ نے ادھکاری اور نیتاؤں کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کا آدیش دیا تھا ادھر شکمار کو برخافت کی جانے پر بیسک سکھ شک شکمار نے صفحہی دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں لگاتار بارہ دنوں تک گیر حاجر رہنے کی وجہ سے برخافت کیا گیا ہے ادھک کے مطابق شکمار کی برخافت کی آدیش ہائی کورٹ کے فیفلے سے ایک دن پہلے ہی دیا گیا تھا آتنکبادی بننے جا رہے ساتھ آفٹریلیا ہی ہوای اڈے سے گرفتار آفٹریلیا کے پدھان منطری ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ ساتھ ایوا آفٹریلیا ناغرکوں کو حال ہی میں دیو چھوڑنے سے اس آشنکہ کے چلتے روک دیا گیا کہ ان کا ارادہ پسٹی میسیا جا کر آتنکیوں سے جڑ جانے کا تھا ایبٹ نے اس اندرم میں زیادہ جانگاری دینے سے انکار کر دیا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ ساتھ لوگ کون تھے اور انہیں کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ڈا ٹیلی گراف اخبار نے خبر دی کہ سیریہ اور ایراک جانے کے لیے آفٹریلیا چھوڑنے کی کوشش کر رہے سندگ دی جہادیوں کے سب سے بڑے سمہوں کو بارہ اگفت کو سیڈنی انترافٹی ہوای اڈے پر ادھیکاریوں نے روک لیا اس سمہوں میں پانچ لوگ ہیں یہ تھی اپ ترکے مکہ سمہ چاہر اور جانگاری کے لیے لاؤگ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار موسیقی